اپنی شادی کے صرف ڈیڑھ برس بات بیوہ ہو جانے واری معروف اداکارہ اور کمیڈیا دردانہ بٹ کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ وہ اصل میں ہوابازی کے شعبے سے وابستہ تھی اور انہوں نے بطور کمرشل پائلٹ لائسنس حاصل کرنے کے بعد ہوابازی بھی کی تھی دردانہ بٹ کی پہچان تو سلور سکرین تھی لیکن پس منظر میں وہ ایک استاد تھی انہوں نے ہوابازی بھی کی اور ایک مرتبہ تو انہیں پولیس میں بھرتی ہونے کی پیشکش بھی ہوئی تھی سٹیج، ٹی وی اور فلم کے نامور اداکارہ دردانہ بٹ کر 12 اگز سن 2021 کو انتقال ہوا وہ گزیستہ چند برسوں سے کینسر کے مرض میں مبتلا تھی اور وفات سے قبل وینٹی لیٹر پڑ تھی دردانہ بٹ کے والد برطانیہ میں پاکستان کے سفارت خانے میں ایڈوکیشنل اتاشی تھے انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم وہی سے حاصل کی اس کے بعد ان کے والد کا تبادلہ ہو گیا اور وہ باکستان واپس آگئے دردانہ اپنے والدین کی منچلی اولاد تھی پی جی وی کو دیئے گئے انٹرویو میں دردانہ بٹ نے بتایا تھا کہ جب ان کی فیملی وطن واپس آئی تو ان کے عمر صرف گیارہ برس تھی ان کی رہائش لاہور میں تھی جہاں کاکروچ اور مچھر دیکھ کر وہ چلاتی تھی اور والدہ سے کہتی تھی کہ واپس انگلینڈ چلے جائے جس کے بعد ان کا مریمہ مشنوری سکول میں داخلہ کرایا گیا دردانہ بٹ کی سن انیس سو سٹھ سٹھ میں سعید احمد خان سے شادی ہوئی جو ان کی والدہ کے قریب رشتہ دار تھے دردانہ بٹ بتاتی تھی کہ سن انیس سو پینسٹھ کی جنگ میں والدہ نے فیصلہ کیا تھا کہ جنگ چل رہی ہے کہیں بم ہم پر گرے اور ہم مر جائیں لہٰذا شادی کر لو اس طرح ان کی شادی ہو گئے لیکن ڈیٹھ سال بعد ان کے شوہر انتقال کر گئے دردانہ کی والدہ کی خواہش تھی کہ وہ دوبارہ شادی کریں لیکن دردانہ نے اپنے والد کو بتایا کہ وہ پڑھنا چاہتی ہیں اس طرح انہوں نے کالیج سے گریجوشن کی اور وہاں سٹیٹ ڈرامو میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا اس کے بعد وہ فرانس چلیں گے جہاں فرنچ میں ڈپلومہ حاصل کیا اور واپس آ کر ایک نیجی سکول میں وقتی طور پر پی جی ٹیچر کے طور پر ملازمت اکتیار کر لی دردانہ بٹ کا کہنا تھا کہ انہوں نے چھہ مالہ اور کی سٹکوں پر موٹر سائیکل بھی چلائی تھی اس کے علاوہ چھتیس گھنٹے بطور کمرشل پائلٹ ہوا بازی بکی لیکن بسارت کی کمزوری کی وجہ سے اس کو جاری نہ رکھ سکیں انہیں ایک بار پولیس میں انسپیکٹر بننے کی پیشکش بھی ہوئی تھی کیونکہ وہ جوڑو کراٹے اور آتشی اسلحے کا استعمال جانتی تھی لیکن انہوں نے انکار کر دیا دردانہ بٹ نے عدکاری کے ساتھ ساتھ درس و تدریز کو بھی جاری رکھا انہوں نے سپین سے ایڈوکیشن ایڈنسٹریشن میں پی ایڈی کی ڈگری حاصل کی اور بیکن ہاؤس سکول کے ساتھ منسلک رہی اور اس سلسلے میں وہ کراچی منتقل ہو گئی تھی دردانہ بٹ کو منور ضریف اور موہین اختر جیسے بڑے کمیڈینز کے ساتھ کام کرنے کا موقع میرا جب انور مقصود کے تحریر کیے گئے مزاہیہ خاکوں کے پروگرام ففٹی ففٹی کا آغاز ہوا تو دردانہ بٹ بھی اس میں شامل تھی اور اس طرح وسیع پیمانے پر عام لوگوں نے بھی ان کا ٹیلنٹ دیکھا اس کے بعد موہین اختر کے ساتھ نوکر چاکر اور آنگن ٹیڑا کیا جبکہ دوسری جانب تنہائیاں سمیت متاضی ڈراموں میں کام کیا اور جب پاکستان میں نیجی ٹی وی چینلز کی نشریات کا آغاز ہوا تو وہ ان میں بھی کئی ڈراموں کا حصہ بنے عمر شریف کو دیے گئے ایک انٹرویو میں دردانہ بٹ نے بتایا تھا کہ جسم کو ہلانے اور چہرے کو بگاڑنے سے کامیڈی نہیں ہوتی کامیڈین یہ ہوتا ہے کہ آپ پنچ لائن کس آواز میں دے رہے ہیں سمینہ احمد نے ان کے ساتھ ڈرائی لیوز نامی شارٹ فلم کی تھی سمینہ احمد بتاتی ہے کہ اس فلم کے لیے ایک دن کی شورٹ تھی جس طرح انہوں نے بہت مزہ کیا پرانی باتیں کی اور خوب ہنسے ہمارا بہت لمبا سن 1970 کا ساتھ تھا وہ مہمجو اور بہادر لڑکی تھی ہم نے سٹیج پر اچھے ڈرامے کیے جب بھی ملتے تھے اپنی پرانی باتیں یاد کر کے خوب محضوظ ہوتے تھے پی ٹی وی کے سابق پروڈیوسر اقبال لطیف کہتے ہیں کہ ان کے بنائے گئے اسی فیصد مضاہیہ ڈراموں میں دردانہ بٹ نے ہی کام کیا وہ کہتے ہیں کہ میں نے بولی وڈ میں بھی کچھ کام کیا ہمیں سکھایا گیا تھا کہ فنکار کے بارے میں نہیں بلکہ کردار کے بارے میں سوچئے جیسے ہی میرے سامنے سکرپٹ آتا تو کردار چیخ چیخ کر بولتا کہ یہ فلان آرٹس کا حق ہے آج کل آرٹس کمرشل بنیادوں پر جنے جاتے ہیں اقبال لطیف کہتے ہیں کہ جب سن 1978 میں ان کا لاہور توادلہ ہوا تو وہاں ان کی دردانہ بٹ سے ملاقات ہوئے بہت ہی شاندار خاتون تھے ان کا انتقال انڈسٹری کے لیے بہت بڑا نقصان ہے وہ بتاتے ہیں کہ میں نے جب سٹیج کے فنکاروں زیبا شہناز غزالہ اور دیگر کو ٹی وی پر متعارف کر آیا تو وہ ان کی استاد ہوتی تھی انہیں سکھاتی تھی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا